بھارت نے میزائل حملے کا منصوبہ بنایا موت اور جواب کے پیغام پر باز نہ آیا ذرائع کے مطابق بھارت نے گزشتہ دنوں میزائل چلانے کا گھناؤنا پلین بنایا تھا بہاولپور اور کراچی کے علاوہ ائر بیسیس پر بھی حملے کا ارادہ تھا انٹیلیجنس اطلاع ملنے پر پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ اگر میزائل حملہ ہوا تو بھرپور جواب ملے گا اللہ کا شکر ہے قوم کی امیدوں پر پورا اترے مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا پاک فضائیہ کے شاہین دشمن کو موت اور جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ کا فارورڈ آپریشنل ائر بیسیس پر جوانوں سے خطاب ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے حالیہ فضائی کامیابی پر عملے کی پیشاورانہ مہارت کو بھی سرہا پاکستان کے وزیراعظم کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا سابق جج بھارتی سپریم کورٹ مارکنڈے کاٹچو کا کہنا ہے عمران خان کی تقریر مدبرانہ تھی وہ سیاستدان اور کھلاری ہی نہیں ایک سکولر بھی ہیں عمران خان نے سنجیدگی اور تھنڈے دماغ سے سمجھایا کہ جنگوں میں اندازیں غلط ہو جاتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت تحقیقات کرانا چاہے تو وہ راضی ہیں عمران خان کی تقریر دنیا بھر میں نشل ہونی چاہیے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو بھارت کا بچانوے فیصد میڈیا بکاؤ اور بے شرم ہے جہاں ہندوستان غلطی کرے گا وہ تنقید کریں گے بھارتی حکمرانوں کا غیر سنجیدہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا انہیں صرف الیکشن جیتنے کی فکر ہے مودی مکمل جنگ کی طرف نہیں جائیں گے کوئی جنگ ایفورڈ نہیں کر سکتا دونہ ملک ایٹمی طاقت ہیں جنگ میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے سابق جج بھارتی سپریم کورٹ مارکنڈے کاٹیجو کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو جنگ کی دھمکیاں دینے والے بھارت کی ڈیفائی صورتحال انتہائی خراب نیو یورک ٹائمز نے بھارت کی جنگی صلاحیت کا بھانڈا پھوڑ دیا جنگ کی صورت میں بھارت کے پاس صرف دس روز کا گولہ بارود موجود ہے 68 فیصد بھارتی اسلحہ پرانا اور ناقابل استعمال ہے کنٹرول لائن پر سیز فائر کی بھارتی خلاف فرضیوں کا سلسلہ تھما نہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چھ سیکٹرز میں بلا اشتال فائرنگ کی گئی بھارتی فورسز نے نیزہ پیر، پانڈو، خنجر، مناور، بٹل اور باکسر سیکٹر میں فائرنگ کی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا بھارتی فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا دفاع وطن کے مقدس فریزے میں شہادت پانے والے کا سفر آخرت دیرہ غازی خان میں شہید نائک محمد خرم کی نماز جنازہ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت لوگوں کا شہید جوان کو بہادری پر خراج عقیدت شہید پوری فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک نائک خرم نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی جاریت ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا پاکستان نے خطے میں امن کی آواز بلند کی امریکہ میں پاکستان کے صفی ڈاکٹر اصد مجید خان کہتے ہیں بھارت کے جنگی جنون نے خطے کو خطرے میں ڈال دیا بھارتی پائلٹ واپس کر کے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں دنیا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان دیکھ رہی ہے پاکستان نے صادر ٹرم کی افغان امن پالیسی کی مکمل حمایت کی اور مدد کی امریکی تنگ ٹینک یو ایس آئی پی میں خطا کل ادم تنظیموں اور افراد کی احساس منجم دور بحق کے سرکار ضبط پاکستان نے سلامتی کاؤنسل کے انجماعت انزبات قانون دوہزار اننس کا اطلاع کر دیا فیرس میں کل ادم تنظیمیں لشکر جھنگی جماعت الدعوہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن لشکر طیبہ القاعدہ ٹی ٹی پی اور دیگر بھی شامل دفتر خارجہ کے مطابق قانون کو سلامتی کاؤنسل اور فی ٹی ایف کے مرار کے مطابق ڈھالا گیا ہے ہندوستان کو اوائی سی کی قرارداد نے بینقاب کیا گیا بھارت میں سشمہ سورات سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہی قرارداد آنی تھی تو وہ ابو دہبی میں کیا لینے گئیں وزیر خارجہ شامحمد قریشی کا قومی اسمبلی میں خیطاب کہا اوائی سی نے بھارت کی مضمت کی ہے بینقاب ہونے پر ہندوستان تکلیف میں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ ختم کرانے کے لیے دوست ملک متحرک ہو گئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے صورتحال معمول پر لانے کے لیے دونوں ممالک سے رابطہ ہے امید ہے پاکستان اور بھارت باہمی تنازات کو باتشیت کے ذریعہ حل کریں گے خطے میں بہران سے نمٹنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے میکنزم کو استعمال کیا جا سکتا ہے امریکہ نے اسرائیل میں اپنا انتہائی جدید میزائل نظام تھاج نصب کر دیا ترجمان امریکی یورپین کمان کا کہنا ہے کہ میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا عمل مارچ میں ہی شروع ہوا اس کا مقصد دنیا بھر میں اس طرز کے ہاتھیاروں کی تیز رفتار تنصیب کی امریکی صلاحیت کو جانچنا تھا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا میزائل نظام کی تنصیب کا خیر مقت وزیر ریلوے شیخ رشید احمد تین روزہ سرکاری دورے پر آج ایران روانہ ہوں گے قاضیوین رشت ریلوے روٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیر ریلوے کی ایرانی صدر سے ملاقات بھی ہوگی وزیراعظم کا خصوصی پیغام بھی پہنچائیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کی وزارت خطرے میں اقلیتی برادری سے متعلق توہین عمیز گفتگو پر پارٹی قیادت کا نوٹس نئی ملحق کا کہنا ہے حکومت ایسے فضول ریمارکس کسی صورت برداشت نہیں کرے گی فیاضل حسن چوہان کے خلاف کا روائی ہوگی وزیراعظم پنجاب سے مشاورت کے بعد حتمی ایکشن دیا جائے گا فالیہ بارشوں برفباری اور سیلاب کے باعث سٹھارہ افراد جابہا چھتیس زخمی ہو گئے انڈی ایم اے نے تفصیلات جاری کر دی ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں برفباری اور سیلاب سے دو ہزار پانسو چھاندے مکانات پر نقصان پہنچا سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں ہوا پاک فوج کی امدادی کر روائیاں سیلاب میں پھنسے کئی لوگوں کو بچایا راشن بھی پہنچایا بھارت نے اجمیل شریف کے ظاہرین کو ویزے دینے سے انکار کر دیا پانسو پاکستانی ظاہرین نے سات مارچ کو بھارت روانہ ہونا تھا وزیر برائے مذہبی امور پیر نورالہ قادری کہتے ہیں بھارت مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھوں یارغمال بن چکا فیصلے سے بھارت کا انتہا پسندانہ چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہماری پوری کوشش ہوگی حکومت سندھ کی اس پی ایس ایل کو کامیاب کریں کولیس رینجرز اور آرمی ملکے سیکیورٹی کے فرائز اجام دیں گے جیت پاکستان کی ہوگی جیت کرکٹ کی ہوگی کراچی کے لگوں کی پی ایس ایل کے میچز کی میزبانی کے لیے کراچی تیار شہر کی سڑکوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاد دیا گیا کھلاریوں کی تصویریں بھی نزد ادھر وزیر ایلا سندھ اور وزرانے سٹیڈیم میں انتظامات کا جائزہ لیا مراد علی شاہ کہتے ہیں جو کام رہ گیا وہ بھی نو مارٹ سے پہلے مکمل کر لیں گے پہلے پی سی بی سے کچھ لیا نہ اب مانگا موسیقی